موسیقی حالیلویہ حالیلویہ مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو خداون یسو مسیح میں آپ کو خدا اور برکت دے اور آپ کی زندگیاں مضبوط ہوتی جائیں میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا جس نے یہ قیمتی موقع بخشا تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکے اور اسی طرح میں نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدعی کیا یہاں پہ اور ان کے اس پروگرام میں جو دعوت دی کہ ان کو خداون اور برکت دے اسی طرح دنیا کے کونے کونے تک انہیں استعمال کرے اور ان کی جو بھی یہ کوشش ہے ہر ایک انسان تک پہنچ سکے ہر ایک زندگی تک پہنچ سکے تاکہ ہر قوم قبیلہ اس آواز کو سن کے اپنی زندگیاں خداون کی طرف کر سکے اسی طرح اس پوری ٹیم کو خداون بڑی برکت دے اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہم خدا کے پاکلام میں سے سیکھتے ہیں ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایک دیکھو ایک کماری حاملہ ہو گئی یعنی میرے عزیزو آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ مسیح اسیو کی آمد ہے اس کی آمد کے لیے ہم سب لوگ خوش ہیں تیار ہیں اور سارے لوگ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ تیاریاں کر رہے ہیں تو میرے عزیزو اسی طرح ان لوگوں کو بھی قوموں کو بھی قبیلوں کو بھی تیاری کرنی ہے تاکہ مسیح اسیو کو اپنی شخصی نجات ہندہ مان سکیں اور ان کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاکلام میں حوالے کو متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی تئیس آیت کو ہم پڑھیں گے دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس بات کو سیکھتے ہیں نبی کی معرفت یہ ہمیں بات پہنچتی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی انہی ساڑھے سات سو سال پہلے ہی یہ سمسی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ سارا کا سارا یہ جو پیشن گوئی تھی پہلے سے کی گئی تھی تا کہ قومیں قبیلیں اور دنیا جان سکے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی ایک جب کماری حاملہ ہوگی تو بیٹا جنے گی جس کا نام امانویل رکھیں گے اور جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے میرے عزیزو وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے ساتھ یشوہ مشایخ ہماری زندگی کا مالک ہے اور میرے عزیزو وہ آپ کے ساتھ روحانی طور پہ جسمانی طور پہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو وبستگی کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ قائم ہونا چاہتا ہے اور میرے عزیزو آپ کو ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں پہلے اپنی زندگی کو دھوئیں تاکہ یسو کے خون میں اپنی زندگیوں کو دھو کے اس کے قابل ہو سکے کیونکہ کہتا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے تو جب خدا ہمارے ساتھ رہے گا تو تمام طرح کے جتنی بھی ہمارے اندر جتنی بھی بے ترتیبیاں ہیں اسے ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ میرے عزیزو اس کے آنے کا مقصد یشبہ مشاہد کا یسو مسیح کا آنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ ہماری تمام طرح بے ترتیبیوں کو ختم کر سکے دنیا کے جو نظام ہے اسے بدل سکے کیونکہ میرے عزیزو آج دنیا کا نظام جو ہے خدا کے نظام سے فرق ہے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں یسو مسیح کا آنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم رہے ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتا پھرتا رہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تم میں رہوں گا کھاؤں گا پیوں گا چلوں گا پھروں گا میرے عزیزو آج آپ کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے آج آپ کے بدلوں میں رہنا چاہتا ہے آج اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ یسو مسیح کی آمد جو ہے آپ کے لیے باعث سے برکت ہو سکے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک یسو مسیح کو سنا نہیں ہے جنہوں نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے کہ وہ یسو مسیح پیدا ہوا ہے ان کے لیے بھی آج یہ خوشی کی خبر ہے ان کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے جو لوگ سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوشی کی خبر ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی وہ قواری جو حاملہ ہوئی ہے وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے رول قدس کی قدرت سے اس نے وہاں پہ بیٹا جنا گیا اور میرے عزیزو یسو مسیح جو کہ وہ کلمہ تھا وہ خدا میں سے نکلا تھا اور خدا کے روح کی وہ پدیش ہے اور میرے عزیزو کچھ جسمانی پدیش نہیں ہے بلکہ آسمانی پدیش ہے وہ آسمان سے آیا تھا اسی طرح میرے عزیزو جسائے نو باپ اور اس کی دوسری آیت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں پیشن گوئی تھی وہاں پہ لکھا تھا کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے جو لوگ تاریکی میں تھے ان کے لیے وہ روشنی بنا ان کے لیے اس نے روشنی اپنے آپ کو نور کہتا ہے کہ ہندیرے میں نور چمکا اور یسو مسیح خود کہتا ہے کہ میں نور ہوں اور جب وہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو میرے عزیزو ہماری زندگیوں سے تمام تر تاریکی ختم ہو جاتی ہے تاریکی جو ہے وہ گناہ کی علامت ہے اور میرے عزیزو آج تاریکی میں اگر کوئی زندگی گزارتا ہے اسے ضرورت ہے کہ یسو مسیح کی جو آمد ہے اس کو قبول کرے یسو مسیح کو قبول کرے اپنا شخصی نجات ہندہ مانے تا کہ آپ کی جتنی بھی تاریکیاں ہیں وہ ختم ہو سکے جو موت کے سایہ میں یعنی کہتا ہے کہ جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان کے لیے بھی میرے عزیزو وہ نور چمکتا ہے اور میرے عزیزو اسی طرح ساڑھے سات سو ساڑھے چار سو سال جو تھا بیچ میں جو ہندیرے کا دارکنس کا دور تھا یسو مسیح سے آنے سے پہلے کا نہ اس میں کوئی نبی تھا نہ کوئی پغمبر تھا نہ کوئی اس میں خدا کا ریبر تھا کیونکہ میرے عزیزو اس ہندیرے کے دور میں جب کوئی نبی نہ ہو جب کوئی پغمبر نہ ہو جب کوئی خدا کا بندہ نہ ہو تو میرے عزیزو وہ دارکنس کا دور ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ دارکنس کا دور جو ساڑھے چار سو سال کا تھا اس کے بعد یہ سمسی پیدا ہوا اور وہ تاریکی کو اس نے ختم کیا جو ساڑھے چار سو سال کی تاریکی تھی اس کو ختم کیا لیکن میرے عزیزو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اس دور میں بھی جتنے میرے عزیزو ہسٹری کی بکس تھی اس میں بھی جنہوں نے ہسٹری لکھی ان لوگوں کو بھی لوگ نبی کہتے ہیں لیکن میرے عزیزو یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ نبی اس وقت کوئی ہے ہی نہیں تھا یہ سمسی کے آنے سے پہلے ملاقی کے بعد کوئی نبی نہیں تھا جب تک یہ سمسی لیکن اس دور میں بھی جو لوگ آئے ہیں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو میرے عزیزو وہ سچ نہیں ہیں بلکہ وہ صرف ہسٹری کے طور پہ ہیں وہ روحانی کتابیں نہیں ہیں کیونکہ میرے عزیزو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے تو آج میرے عزیزو لوگ بہت سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نبی تھے اس میں بھی جو بنی اسرائیل قوم کو یا یرشلم کو چھڑانے کے لیے جنہوں نے جدو جہد کی تو وہ ان کی اپنی جدو جہد تھی لیکن وہاں پہ بھی میرے عزیزو کہتا ہے کہ وہ تاریکی میں چمکا اس تاریکی کے ساڑھے چار سو سال جو تاریکی کا دور تھا دارکنس کا دور تھا اس میں چمکا اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے وہ کہتا ہے جسائے نو باپ اور اس کی چھٹی آیت میں کہ ایک لڑکا ہمارے لیے تولد ہوا یعنی وہ لڑکا ہمارے لیے تولد ہوا یعنی بکشا گیا وہ بکشا گیا ہمارے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں یہونہ تین باپ اور اس کی سولہ اعت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بکش دیا تا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ بھی ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ بکشا گیا تو یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں ایک لڑکا ہمارے لیے بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پہ تھی وہ سلطنت جو اس کے کندے پہ تھی اور میرے عزیزو اس کی جو سلطنت ہے وہ آسمانی سلطنت ہے یعنی وہ آسمانی سلطنت اس کے کندے پہ تھی اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ تھا میرے عزیزو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ عبدیت کا باپ ہے عبد تک قائم رہنے کے لیے کیونکہ اس کی حکومت عبد تک قائم رہ گی نہ کہ کوئی چند دنوں کی ہے یا چند مہینوں کی ہیں یا چند سالوں کی نہیں بلکہ ابت تک وہ قائم رہے گا میرے عزیزو اسی طرح آج سلامتی کا وہ شہزادہ ہے یعنی وہ سلامتی کا شہزادہ ہے وہ امن کا شہزادہ ہے وہ امن کا شہزادہ پیدا ہوا ہمارے لیے تاکہ ہم اس بات کو جانے اور سمجھیں اس کی میرے عزیزو سلطنت کی اقبال مندی پتم نہ ہوگی بلکہ سلامتی کچھ اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی بلکہ وہ اس میں میرے عزیزو قائم رہا اور اس میں بڑھتا گیا اور میرے عزیزو اسی طرح کہتا ہے اس نے وعدہ کیا دعوت کی نسل کے ساتھ وعدہ کیا خدا نے کہ تیرا تخت اور تیری حکومت ابت تک قائم رہے گی اسی طرح میرے عزیزو دعوت کا تخت اور اس کی مملکت آج تک قائم ہے آج تک وہ بڑھتی ہے آج تک ہمارے ساتھ ہے اور کہتا ہے کہ اس کی عدالت اور صداقت اور قیامت میرے عزیزو قیامت قیامت جو ہے لوگ کہتے ہیں قیامت اور یسو مسیح کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں وہ ہے یسو مسیح آنے والا ہے تو میرے عزیزو وہ آیا اور آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے نجات کا ایک ذریعہ بنا اور میرے عزیزو کہتا ہے رب الفالس کی غیوری یہ سب کچھ کرے گی اور اس کی غیوری نے ہمیں کر کے دکھایا اس نے ہمیں دکھایا کہ ایک گماری حاملہ ہوئی اور ہمارے لیے ایک لڑکا بکشا گیا اور اس پر ہماری نگائے ہونی چاہیے اس پر ہم نے آج اپنے آپ کو رکھنا ہے آج اپنی زندگیاں اسے دینی ہے آج جن قوموں نے جن لوگوں نے ابھی تک مسیح یسو کو قبول نہیں کیا آج انہیں موقع ہے قبول کریں آئیں اپنے سروں کو جکائیں قدوس 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 مہربان لشکروں کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لئے خداون کہ آج جس طرح کے تیری آمد کے لئے تیرے دنیا میں آنے کے لئے لوگ تیار ہیں اور خداون ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو اور یہ تجھ میں قائم ہو اور خداون جنہوں نے ابھی تک تجھے شخصی نجات دہندہ نہیں مانا وہ مانے اور قومیں مانے قبیلیں مانے اور خداون جن لوگوں کی زندگیوں میں تو ان کی زندگیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا نام ایمان میں رکھنا کیونکہ وہی ہمارے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے ان قوموں کے ساتھ ان قبیلوں کے ساتھ ان ساری دنیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن وہ اقرار چاہتا ہے خدا باب آپ کے بیٹے یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین موسیقی